میں نے آپ کو ایک چیز ایسی دکھانی ہے جو میں نے دیکھ پر جانے سے بہلے آپ کو کہا تھا اور پھر میں نے اپنے ان سیاسی دوستوں سے پوچھنا ہے خاص طور پر شیخ رشید صاحب سے اور فوضی وحاف صاحب سے کہ اس ملک کو کس نے بچانا ہے بٹ پہلے ذرا یہ فٹی دیکھیں مونیشن کمیٹی ایسی مجبوری سے بنائی کہ اس میں میں نے پارٹی سے بارہ تر یہ آج جو جلسہ ہے یہ این بی کرتے نہیں ہے یہ تو ہمارے سرکش لگ رہے ساری پارٹی اکٹی ہو گئی یہ خدا کا کام ہے اور شہی سید کی اور ہمارے رزیز جو بیٹے ہوئے توستے ان کی داغمدار ہے کہ آج ہم نے قوم کو اکٹا کیا ہم جب چاہے کراچی کو بند کرے جب چاہے کراچی کو سکولے ہمارا ہماری اگر بات ہوئے تو گورنر سن سے ہوئے ہماری سن گورنر سے بات ہوئے ہم نے اگر محاوزہ لئے تو ہم نے سن خزانے سے لئے یہ خزانہ ہمارا ہے یہ کسی کی باپ کروئے ہماری متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہم قاتلوں سے بات نہیں کرتے ہم قاتل پہ اپنے گلے میں رشتی ڈال کے غلطی مانے ہمارے گرم پہ آئے تب تک غلط اس سے ہم بات کریں گے جب تک اسے غلطی نہیں مانی ہمارے متحدہ سے کوئی بات نہیں ہوگی ہم نے سن گورنر کو وستن پہ وستن آمن میرے دیا متحدہ کا گورنر کا کسی کا کمال نہیں ہے یہ عوام ملشنل پارٹی اور ہمارے قائدین کا کمال ہے یہ ہمارے پسنونش گرمیڈی ترکے کا کمال ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو کنٹرول کیا اگر ہم آج بچاہے تو کراچی بھی خون کی خونے ہو جاتی میں اگر چاہتا کہ تباہی کروں میں بھی چوبیس جنارے جا کے بندرور پہ کرتا اپنے قوم سے اپیر کرتا سارے پسنون نکل رہتے دو چار لاکھ لوگوں کو گھڑا کر کے کراچی کو سنتالی سے پرانے حالف پہ پہنچاتا مگر ہم نیامن کے خاطر یہ نہیں کیا کوئی ایک کریڈر اپنا نہیں لے یہ ایک کریڈر اگر بنتا ہے پھر یہ پسنون قوم کا بنتا ہے یہ ہمارے قائدین کا بنتا ہے جس طرح پاکستان نے دم دم بڑا کے اپنا طاقت بضبوط کیا اس طرح سے میں نے اپنے قوم کو اکردہ کر کے میں نے اپنے ارطال کا نام لگا ہے چاہ بھی میرے جائم میں اور ابھی ایک اور خوشخبری سنو خوشخبری یہ ہے میں پختون سے ربینی جرگے نے ایک اور چیز بنایا اور جس کو کہتے ہیں میزائل میں نے میزائل بنایا میزائل کا نام ہے پختون یہ میں نے بیچ میں روکی ہے تاکہ میں کچھ لوگوں کے پوائنٹس پی لے لوں ان کے کومنٹس پی لے لوں اور اس کے بعد جب میں آپ کو اس کا باقیہ حصہ دکھاؤں گا تو آپ کو اور زیادہ شوق لگے گا فوزی آباد صاحبہ آپ پولیٹکس آف ریکنسیلییشن کی بات کریں تھی دیو تنگ یہ ریکنسیلییشن دیکھیں یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتیت سے کام لیتے ہوں اور جذبات میں آکے ہم پتہ نہیں آل فال بکھنے لگتے ہیں تو شاہی سید is not an important stakeholder he is not an important political players تو please آپ ان کی تقریر کو اتنا لمبا دکھا کہ آپ actually ان کو importance دے رہے ہیں میں اس لیے دے رہا ہوں یہ importance وزی آباد صاحبہ کہ ابھی تین دن پہلے میں کراچی میں تھا اور میں سوراب گوٹ گیا تھا جہاں پہ سارے علاقوں پہ آگے غیر قانونی قبضہ ہوا ہوئے ہیں اور یعنی الاسس سکوئر میں جہاں پہ غیر قانونی اسلے کی کھلے عام نمائش بھی ہوتی ہے اور اس کی سیل بھی ہوتی ہے فروغ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا شاہی سید صاحب یعنی چار دن پہلے اپنی گاڑی میں جب جا رہے تھے تو ان کو افیشلی دو دو گاڑیوں کا پروٹوکال ملاوا تھا تو اگر اتنے اہم نہ ہوتے آپ کے کون سے صبائی وزیر ہیں جن کو دو دو گاڑیوں کا پروٹوکال ملتا ہے اس نے ہے نہ مانگی ہوگی دیکھیں یہاں پر تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگیں میں بھی مانگ لیتا ہوں مجھے دنیدے تھے آپ میں آپ کو کئی دفعہ دکھا سکتی ہوں کہ میں ایک گاڑی میں آ رہی ہوں اور میرے ساتھ ایسے مسر بھی تھے ائرپورٹ سے جو کہ بظاہر بڑے نان اینٹیٹی ہیں لیکن ان کے آگے پیچھے گاڑیوں پر دو یو تنک کہ یہ انہوں نے آکے الفاظ یہ تھے میں اف آئے میں ریپیٹ کہ آل فال بکنے لگتے ہیں صحیح مصطفہ کمال صاحب مجھے میں آپ کا اصل جو کومنٹ ہے اس کلپ کے اوپر وہ میں نے ایک اور کلپ جب میں دکھاؤں گا اس کے بعد میں لوں گا کیونکہ وہ ڈیریکٹلی آپ کو اڈریس ہوا ہے اس میں آپ کی ڈیفینیشن کیوئی ہے بلکہ تمام اردو سپیکنگ لوگوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے بری بریفلی کہ آپ نے جو سڑک ایک بنائی تھی پہاڑیوں کو کاٹ کے کسپا کو کنیک کرنے کے لیے اس کی بیسک بجا کیا تھی اس کی بجا وہاں کے رہنے والے جو بختون ہیں اور جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک متبادل رستہ پروائیڈ کرنا ان کے لیے کمیونکیشن آسان کرنا اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا وہاں سے پہاڑ کو کاٹ کر وہاں پر لوگوں کو وہاں پہ لوگوں کے لیے وہ سڑک بنائی گئے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی مصطفہ کمال صاحب پختونوں کے لیے آپ وہ بنا رہے تھے شاہی سید صاحب جو پختونوں کو ریپریزینٹ کر رہے تھے ابھی آپ نے ان کی بھی بات سنی what do you say لکمال صاحب مجھے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم پر یہ چیزیں آشکار تو جائے وہاں ام نوٹ شاکت and i will never be shocked even مجھے اور بھی کوئی زیادہ جھٹکہ نہیں لگے گا اس سے زیادہ بھی کوئی بری لینگویج سن کر اس لیے کہ ہم تو یہ سنی رہے کراچی میں ہم تو یہ دیکھی رہے کراچی میں لیکن آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں that is something new ہمارے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے ہمیں تو لاشیں اٹھا اٹھا کر یہ پچیس سالوں سے ہمارے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ہم نے ہر دور میں جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان ہم نے یہ ساری ظلم اور ستم سہے ہیں شاید سید صاحب سے بھی اور بڑے بڑے سورما یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہاں پر حق پرستوں کی کراچی کے رہنے والوں کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی ہے سانے علیگرد قصبہ کا آپ نے ذکر کیا چیاسی میں یہی پہاڑوں سے اتر کر جو لوگوں نے قصبہ والوں کا قصور کیا ہے مصطفیٰ قصبہ والوں کا قصور کیا ہے کہ ہر دور میں انہی کی لائشنگ گر جاتی ہیں دیکھیں قصبہ علیگرد ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں لیکن ان کا قصور بسکلی تو اگر میں کہوں تو یہ وہ یہ کہ انہوں نے ایک قائد ایک حق پرست لیڈر کا ساتھ دیا ہے انہوں نے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کا جرم کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسی تحریک ہے کہ ایسی پارٹی کو جو ہے وہ گوٹ دیتے ہیں ایک ایسی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں اور اپنی جان اور مال دیتے ہیں جہاں جو حق پرستوں کی پارٹی ہے اور یہ کسی ایک ایتنیسٹی یا کسی مسئلہ کی پارٹی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تمام زبان بولنے والے لوگ نہ کہ صرف کارکون لیول پر موجود ہیں بلکہ رابطہ کمیٹی جو کہ ہمارا ہائیس فورم ہے ڈیسیجن میکنگ ہے جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ پنجابی سپیکنگ ہمارے پاس جو رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں ہمارے پاس پشتو سپیکنگ میں آپ ذرا ہول کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں قصبہ کی پہاڑیاں میں ذرا دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ جہاں سے اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں اوپر سے اتر کے لوگ نیچے قتل عام کر رہے ہیں اور جو ہے وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ رینجرز ہیں رینجرز کے اوپر بھی آج گرنیڈز مارے گئے ان کے اوپر بھی بہت فائرنگ ہوئی یہ وہ پہاڑی ہے جس کو کاٹ کے یہ سٹی ناظم نے وہاں پہ یہ روڈ بنائی تھی جو بکول ان کے پشتون لوگوں کے لیے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے مکینوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تا باہر نکلنے کا تو انہوں نے اس کو بنایا تھا ایک ڈیول کیریچ ہے یہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑیوں پہ انٹرمنٹس ہیں اس کے دوسرے سائٹ پہ سرجانی ہیں سرجانی کی سائٹ سے بھی کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی کیونکہ اس وقت ہمارے رپورٹرز جو ہیں ان کو یہاں پہ ایکسس کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا اتنی وہاں پہ شدید کشیدگی تھی تو یہ حالات ہیں دہم کا وصف اٹھ رہا تھا پناہ میلے کے لیے در آئی پناہگزین ہے پناہ ملے والا کیاوجeslu ہے اس کے لیے ہمارے جوٹے کہеры شاید صاحب میں نے اس لیے کاٹ دیا باقی کی کیونکہ میرا مقصد استعال دلانا نہیں ہے صرف آپ کو یہ دکھانا ہے اپنے شرکاہ کو کہ میرا ریکارڈ صحیح ہے جب میں یہ بات کلیم کر رہا ہوں قائد آزم بھی آئے تھے بومبی سے یہاں پہ ان کے مطلق بھی ہم اسرہ کی لینگویج ایس کریں گے میرے شاید گھر والے بھی آئے ہو آپ کے بھی شاید کوئی گھر والے عزیز والے آئے ہو یہ ریکنسلیشن ہو رہی ہے عزیز اکمال صاحب ائر بلو کا جو حادثہ ہوا تھا الفیٹک پیسنجرز تھے میں تو ان کو شہید کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی باڈیز کو ریسیب کرنے کے لیے کراچی میں اس دن میں سپیشلی کراچی میں موجود تھا ائرپورٹ پہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ شرکت نہیں نظر آئی تو جب سارے ہم لوگ نعرہ مارتے ہیں کراچی ہمارا ہے کراچی ہمارا ہے تو کیا کراچی میں جب ڈیڈ بوڈیز آتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کراچی جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے کاش کے جو ہے ان کے کال اور فیل میں جو ہے وہ یکثانیت ہوتی کراچی لوگوں نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے لوٹنے کے لیے خسوٹنے کے لیے سیاست کرنے کے لیے لاشیں گرانے کے لیے ہی صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی سب کا ہے اور بالکل کلاسیکل ایکزامپل ہے کہ جب کراچی کے لوگ وہ کسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے کراچی کے لوگ تھے جب وہ تیارے ہافتے میں جو وہ اپنے حالت حقیقی سے جاں ملے تو نہ تو گورنمنٹ کی کوئی باڈی تھی وہاں پہ پرونچل گورنمنٹ کی پیڈل گورنمنٹ کی اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کی کوئی باڈی تھی اگر کوئی وہاں پہ کوئی ریبنٹرچن تھی اگر کوئی وہاں پر موجود تھا تو ایمکیوم کے ایمپی ایز ایمکیوم کے ایمیل ایز ایمکیوم کے ملسٹر وزرہ رات کے تین تین بجے اور ایمکیوم کی تمام لیبر ڈیویجن تمام سیویل ایویشن کے ہمارے کارکرانے وہ تمام لوگوں پرونچے ہیں آپ کا شید رشید صاحب آپ کا چودی حسن اقبال صاحب آپ کا سید مصطبہ کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے میں آپ کو بڑی قوشل یہ بتا دوں کہ اس پروگرام میں حاجی دیل صاحب ہم کافی کانٹیک کرنے کوشش کرتے رہے تاکہ ان کا بھی پوائنٹ او ڈیو آجائے تو ان کا فون بند مل رہا تھا حاجی صاحب جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ آنا چاہیں تو دو لیٹ می نو تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ او ڈیو آئے کیونکہ شاید صحیح صاحب کو ہم نے بہت فون کیا تھے انہوں نے فون نہیں اپنا رسیف کیا آپ کا فون بند ملا انہوں نے فون نہیں رسیف کیا بات جو بھی ہو رہا میں بتاؤں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ تو صرف دعا کر سکتے ہیں